بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج انشاءاللہ چاہو دیں اس پارے کے نکات بیان کیے جائیں گے بے شک یہ کتاب نصیت ہمیں نے اتاری ہے اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں اور ہم ہی نے تمہارے لیے اور ان لوگوں کے لیے جن کو تم روزی نہیں دیتے اس میں معاشقہ سمان پیدا کیے اور ہمارے ہاں ہر چیز کے خزانے ہیں اور ہم ان کو بمقدار مناسب اتارتے رہتے ہیں ہم ہی حیات بخشتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں اور ہم سب کے وارث یعنی مالک ہیں جو میرے مخلص بندے ہیں ان پر تجھے کچھ قدرت نہیں کہ ان کو گناہ میں ڈال سکے ہاں بد راہوں میں سے جو تیرے پیچھے چل پڑے میرے بندوں کو بتا دو کہ میں بڑا بخشنے والا اور مہربان ہوں اور یہ کہ میرا عذاب بھی درد دینے والا عذاب ہے خدا کی رحمت سے مایوس ہونا گمراہوں کا کام ہے اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو مخلوقات ان میں ہیں اس کو تدبیر کے ساتھ پیدا کیا اور قیامت تو ضرور آ کر رہے گی تو تم ان لوگوں سے اچھی طرح سے درگزر کرو اور ہم نے تم کو سات آیتیں جو نماز میں دوھرا کر پڑی جاتی ہیں یعنی سورة الحمد اور عظمت والا قرآن عطا فرمایا تو تم اپنے پروردگار کی تسبیح کہتے اور اس کی خوبیاں بیان کرتے رہو اور سجدہ کرنے والوں میں داخل رہو اور اپنے پروردگار کی عبادت کیے جاؤ یہاں تک کہ تمہاری موت کا وقت آ جائے اور سیدھا رستہ تو خدا تک پہنچتا ہے اور بعد رستے ٹیڑے ہیں وہ اس تک نہیں پہنچتے اور اگر وہ چاہتا تو تم سب کو سیدھے رستے پر چلا دیتا اور اگر تم خدا کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو گن نہ سکو تیشک خدا بخشنے والا مہربان ہے تمہارا معبود توکیلا خدا ہے تو جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل انکار کر رہے ہیں اور وہ سرکش ہو رہے ہیں اور جب پرہزگاروں سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے پروردگال نے کیا نازل کیا تو کہتے ہیں کہ بہترین کلام جو لوگ نیکوکار ہیں ان کے لئے دنیا میں بھلائی ہے اور آخرت کا گھر تو بہت ہی اچھا ہے اور پرہزگاروں کا گھر بہت خوب ہے جو چاہیں گے ان کے لئے میسر ہوگا خدا پرہزگاروں کو ایسا ہی بدلا دیتا ہے پیغمبروں کے ذمہ خدا کے احکام کو کھول کر سنا دینے کے سوا اور کچھ نہیں اور ہم نے تم میں سے پہلے مردوں ہی کو پیغمبر بنا کر بھیجتا تھا جن کی طرف ہم وہی بھیجا کرتے تھے اگر تم لوگ نہیں جانتے تو اہلے کتاب سے پوچھ لو اور تمام جاندار جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں سب خدا کے آگے سجدہ کرتے ہیں اور فرشتے بھی اور ذرا غرور نہیں کرتے اور اپنے پروردگار سے جو ان کے اوپر سے ڈرتے ہیں اور جو ان کو ارشاد ہوتا ہے اس پر عمل کرتے ہیں اور جو نعمتیں تم کو میسر ہیں سب خدا کی طرف سے ہیں پھر جب تم کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اسی کے آگے چلاتے ہو اور خدا کو صفتِ الائی زیب دیتی ہے اور وہ غالب حکمت والا ہے اور اگر خدا لوگوں کو ان کے ظلم کے سبب پکڑنے لگے تو ایک جاندار کو زمین پر نہ چھوڑے لیکن ان کو ایک وقت مقرر تک مولد دیے جاتا ہے جب وہ وقت آ جاتا ہے تو ایک گھڑی نہ پیچھے رہ سکتے ہیں نہ آگے بڑھ سکتے ہیں اور خدا ہی نے تم کو پیدا کیا پھر وہی تم کو موت دیتا اور تم میں سے بعض ایسے ہوتے ہیں کہ نہائیت خراب عمر کو پہنچ جاتے ہیں اور بہت کچھ جاننے کے بعد ہر چیز سے بے علم ہو جاتے ہیں بے شک خدا سب کو جاننے والا اور قدرت والا ہے اور خدا نے رزق و دولت میں بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے تو جن لوگوں کو فضیلت دی ہے اور جس دن ہم ہر امت میں سے گواہ یعنی پیغمبر کھڑا کریں گے تو نہ تو کفار کو بولنے کی اجازت ملے گی اور نہ ان کے عذر قبول کیے جائیں گے اور جب ظالم لوگ عذاب دیکھ لیں گے تو پھر نہ تو ان کے عذاب ہی میں تخفیف کی جائے گی اور نہ ان کو محلت دی جائے گی اور جب مشرق اپنے بنائے ہوئے شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے پروردگار یہ وہی ہمارے شریک ہیں جن کو ہم تیری سوا پکارا کرتے تھے تو ان کے کلام کو مسترد کر دیں گے اور ان سے کہیں گے کہ تم جھوٹے ہو اور اس دن خدا کے سامنے سر نگو ہو جائیں گے اور جو طوفان وہ بندہ کرتے تھے سب ان سے جاتا رہے گا جن لوگوں نے کفر کیا اور لوگوں کو خدا کی رستے سے روکا ہم ان کو عذاب پر عذاب دیں گے اس لیے کہ شرارت کیا کرتے تھے اور اس دن کو یاد کرو جس دن ہم ہر امتی میں سے خود ان پر گواہ کھڑے کریں گے اور اے پغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تم کو ان لوگوں پر گواہ لائیں گے اور ہم نے تم پر ایسی کتاب نازل کی ہے کہ اس میں ہر چیز کا بیان مفصل ہے اور مسلمانوں کے لئے ہدایت اور رحمت اور بشارت ہے صدق اللہ العظیم